السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد معزز و محترم ناظرین ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ زنہ ایک عظیم گناہ ہے اور اسلامی شریعت میں زنہ کی سزا بہت سخت ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے اور سماج و معاشرے کے عقل مند صحت مند اور درست ذہن و دماغ رکھنے والے افراد میں سے کوئی بھی اسے درست اور صحیح نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی آپ دیکھیں سماج و معاشرے میں زنہ عام ہے زنہ کاری میں لوگ ملوث ہیں آج میں آپ کے سامنے زنہ ہی کے تعلق سے ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ زنہ ایک قرض ہے کیا واقعی زنہ قرض ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زنہ قرض ہے تم زنہ کروگے تو تمہاری بیوی یا تمہارے گھر کی عورتوں میں سے کسی کو چکانا پڑے گا اور اس کی نسبت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں پاک دامن رہو تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں گی اور یاد رکھو زنہ قرض ہے اگر تم نے آج زنہ کیا تو کل تمہارے گھر کے عورتوں سے یہ زنہ جو قرض ہے یہ لوٹایا جائے گا اور اقل مندو اوشیار رہو اور بس اس طرح کا جملہ یا اس طرح کی بات امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منصوب کی جاتی ہے جب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو ہمیں دو جگہوں پر اس طرح کی بات ملتی ہے مستدرک حاکم کے اندر اور طبرانی کے اندر لیکن مستدرک حاکم اور طبرانی کی یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں لہذا یہ کہنا کی زنہ ایک قرض ہے یہ درست نہیں ہے اور ویسے بھی اسلام کا جو قانون ہے اس قانون کے حساب سے یہ ایک عجیب بات لگتی ہے کیوں اس لیے کہ کرے کوئی بھرے کوئی گناہ کوئی مرد کرے اور اس کی سزا اس کے گھر کی عورت کو بھگتنا پڑے یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف ہے کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی اگر میں غلطی کرتا ہوں تو اس کی سزا مجھے ملے گی اسی لیے اسلامی شریعت نے زنہ کو سماج و معاشرے سے دور رکھا ہے اور کہا ہے کہ سماج و معاشرے کو زنہ سے پاک رکھو اور اسی لیے اس کی سزا بہت سخت رکھی کہا کہ اگر غیر شادی شدہ زنہ کر لے تو سو کوڑے مارے جائیں گے اور اگر شادی شدہ زنہ کر لیتا ہے تو اسے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یہ اسلام میں زنہ کی سزا ہے لیکن اسلام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ زنہ ایک قرض ہے اگر کوئی مرد زنہ کرتا ہے تو اس کے گھر کے عورتوں کو یہ قرض چکانا پڑے لیکن لیکن زنہ اپنے آپ میں ایک عظیم گناہ ہے آپ کی صحت پر اس کا اثر پڑتا ہے آپ کے عقل پر اس کا اثر پڑتا ہے آپ کی دنیا تباہ ہوتی ہے آپ کے آخرت تباہ ہوتی ہے اور آپ کی صحت برباد ہوتی ہے اس لیے زنہ کو اپنے معاشرے سے ہمیں دور رکھنا چاہیے زنہ سے اپنے سماجوں معاشرے کو پاک رکھنا چاہیے اور یہ بات لوگوں میں نہیں پھیلانی چاہیے جو سراسر غلط ہے مستدرک حاکم اور طبرانی کے حوالے سے یہ حدیث ضعیف ہے اس طرح کی کوئی بات اسلامی شریعت کے اندر نہیں ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا بھی درست نہیں ہے زنہ ایک قرض ہے یہ جملہ غلط ہے اس لیے کہ اللہ کی قانون کے خلاف ہے جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اسے بھگتنا ہے جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْنَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيْنَرَا آپ نے نیکی کی ہے تو آپ کو اس کا بدلہ ملے گا آپ نے برائی کی ہے تو اس کی سزا آپ کو ملے گی آپ کی وجہ سے کسی اور کو سزا نہیں دی جائے گی یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے یہ اللہ کا قانون ہے لہٰذا زنا ایک قرض ہے یہ جملہ استعمال کرنا یا اس طرح کی بعد معاشرے میں مشہور کرنا یہ درست نہیں ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَسَلَى اللَّهُ لِنَّبِيِّ الْكَرِيمِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّا كَانْتُ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانْهُ